آج میں لائی ہوں مرمورے سے بننے والی ٹکی والی چاٹ مرمورے سے بنائی ہے یہ ٹکی چاٹ ہم نے بہت ہی ٹیسٹی ہے بنانے میں بہت ہی آسان اور ہیلڈی بھی ہے کیونکہ مرمورے سے بنائی ہے آلو کا یوز ہم اس میں بہت ہی کم کریں گے نا کے برابری تو چلے پھر بتاتے ہوں کس طریقے سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں 200 گرام مرمورے یہ ڈال دیں گے اس میں سارے کے سارے کوئی سے بھی مرمورے آپ لے سکتے ہیں نمک والے یا پھر فیکے والے سفید والے جو ہوتے ہیں اور جہل کے پیلے والے ہوتے ہیں کوئی سے مرمورے آپ یوز کر سکتے ہیں تو سارے مرمورے جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ڈالیں گے ہم میڈیم سائز کا اُبلا ہوا آلو یہ ڈال دیں گے اس میں ادھرک کا ٹوکڑا ڈالیں گے یہ ڈال دیتے ہیں ہر امیج ڈالیں گے دو جن کو ٹوکڑا کر کے ڈال دیا میں نے اس طریقے سے جیرہ ڈالیں گے ایک چھوٹے چمچ پیاس ڈالیں گے ہم ایک میڈیوم سائز کا پیاس لیا ہے چھار ٹوکڑے کر کے ڈال دیئے اس کے بھی اس میں میں نے اب ڈالیں گے اس میں مسالے ایسے پہلے ڈالیں گے ایک چھوٹے چمچ امک امید پیس سے پھیل کریں گے آدھا گلاس پانی ڈالیں گے پیس نہیں منارنا ہے اس طریقے سے دیکھیں دردر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھی سا ہے کئی مرمورے کے ٹکرے ہمیں ایسے ثابت بھی دکھ رہے ہیں ایسے ہی اس پیس نہ آئیں اگر ایک برطر میں ڈالیں گے مٹر ہنڈڈ گرام فروزر مٹر لیا جہاں ڈالنہی استرین ہیں بس ثابتی آپ چاہیں تو اگر فریش مٹر یوز کریں تو اس کو ہلکا سا وائل کر لیں اس کے بعد اس میں یوز کریں تو اچھے سے ہاتھوں سے اس کو ملا لیں گے اس کے بعد میں دیکھیں مکسچر جو ہے ہمارا یہ ٹکی کا تیار ہو چکا ہے اب اس کی جو ہے ٹکی بناتے ہیں تو ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا ہے میں نے اور یہ مکسچر لیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں اس کی گول گول ٹکیاں جو ہے بنا لیں گے جیسے آلو کی ٹکیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہمیں اس کو بنا لینا ہے تو ساری کی ساری ٹکیاں جو ہے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ٹکیاں ہم نے تیار کر لیا چلے پھر اب اس کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لئے گاس پہ میں نے پین رکھ دیا ہے ایک بڑے جمچ میں نے ڈالا ہے تیل شیلو فرائے کریں گے اس کو ڈیپ فرائے نہیں کریں گے تو تیل ڈال دیتے ہیں اس میں تیل جب گرم ہو جائے گا تو جو ٹکی ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے کر کے اس طریقے سے اور میڈیم فلیم پہ جو ہے اس کو ہم فرائی کریں گے ایک سائیڈ فرائی کریں گے جھلکا سا گولڈن ہونے لگیں گے اس کے بعد میں پلٹ دیں گے اس کو اور دوسری سائیڈ بھی سیم طریقے سے فرائی کریں گے تو ایک سائیڈ دگے دو سے تین میٹ میں فرائی ہو جائے گی میڈیم فلیم پہ تو اسی طریقے سے اس کو اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں اور اب اس کو جو ہے ہلکی سی گولڈن کارنرز میں دکھنے لگے گی تب پھر اس کو جو ہے پلٹ دینا ہے تو دو سے تین مٹ میں ایک سائیڈ اچھے سے فرائے ہو جائے گی یہ دیکھئے تو ساری ٹکیاں جو ہے فرائے ہو چکی ہیں ایک سائیڈ سے اچھا گولڈن کلر آ گیا تو میں نے پلٹ دیا ہے اب دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے اس کو فرائے کریں گے دیکھئے اور پھر سے اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھئے اچھے سے دونوں سائیڈ سے ایک دم کرسپی اندر سے سوفٹ ہوگی ہے ٹکی اور اوپر سے ایک دم کرسپی یہ ہماری ٹکی جو ہے تیار ہو گئی ہے تو اب اس کی پلٹنگ کریں گے تو تیل میں سے نکال کے اس طریقے سے ڈائریکٹی اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد میں اس کی پلٹنگ کریں گے دیکھیں دونوں سائیڈ سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو اچھی کولڈن کلر کی جو ٹکیاں ہیں یہ ہماری فرائے ہو چکی ہیں تو اس کی پلٹنگ کر لیتے تو دیکھیں گرمہ گرم ٹکی جو ہے پہلے ہم اس طریقے سے اٹھا کے ڈائریکٹی ہم پلٹ میں رکھ دیں گے کیونکہ گرم گرم ہی یہ چاٹ اچھی لگتی ہے تو پلٹ میں رکھ دیں گے کہ کر کے جتنی بھی آپ ایک بار میں بنانا چاہتے ہیں اتنی رکھ سکتے ہیں میں پانچ ٹکیوں کی ایک بار میں چاٹ بنا رہی ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دہی ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں گرین چٹنی ڈالیں گے اور ڈالیں گے کھٹی میٹی والی لال چٹنی بس اور اسی سے ہی یہ جو ہماری چاٹ ہے تیار ہو جائے گی تو اچھے سے دہی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ کم زیادہ جیسے بھی آپ ڈال پسند کرتے ہیں جو جید اس حساب سے ڈالیں اب اس میں اس کے اوپر دیکھیں اس طریقے سے گرین چٹنی ڈالوں گی میں اور اس کے بعد میں جو لال والی املی کی چٹنی ہوتی ہے وہ ڈالوں گے اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گے اور تھوڑا سا ڈالوں گے لال مش پاورڈر ہمارے یہاں پر جب بھی اس طریقے کی ٹکی کی چاٹ بنائی جاتی ہے تو اس میں لال مش پاورڈر ضرور ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اور بھی چٹ پٹی سی ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت مزیدار مرمورے کی ٹکی تیار ہے ہماری کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی تو ہی ہے کیونکہ ہم نے اسے مرمورے سے بنایا ہے تو مسٹرائے ریسپی ضرور ٹرائے کرئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ مرمورے کی ٹکی کی ریسپی کیسے لگے